امران خان پر حملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ امران خان کی زیر صدارت شوکت خانم اسپطال میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس اہم فیصلے کر لیے لونگ مارٹ جاری رہے گا یا ختم ہوگا امران خان اعلان کریں گے شرکہ کی جیرمن پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مضمت امران خان کچھ دیر میں عوام سے خطاب کریں گے امران خان پر حملہ کیس میں تحقیقات میں پیش رفت مزید دو ملزم گرفتار پولیس ذرائع کے مطابق دونوں ملزموں کو گرفتار کیا گیا نویت کی نشاندہی سے پکڑا گیا ملزم وقاس اور فیصل بٹ کو وزیر آباد سے گرفتار کیا پولیس کا ملزم اور سیکیورٹی گارڈز کے اسلحے کے ٹیسٹ کرانے کا بھی فیصلہ امران خان کو مارنا چاہتا تھا کسی اور کو نہیں کنٹینر پر فائرنگ کرنے والے ملزم نویت کا ایک اور اعترافی بیان سامنے آ گیا ملزم کا کہنا ہے پسٹول بیس ہزار میں خریدا میرے پاس چھبیس گولیاں تھی سات گولیاں چلی ایک پھنس گئی جس نے مجھے پکڑا اس سے بھی گولی چلی اور بندہ مر گیا کنٹینر سے بھی گولیاں چلی انہوں نے مجھے گولیاں مانی اور لوگ زخمی ہوئے امران خان کی سیکیورٹی کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے حملے کے ملزم کی ویڈیو لیک ہوئیں یا کرائی گئیں تحقیقات ہونی چاہیے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی نیوز کانفرنس کہا واقعی کی ایف آئی آر اب تک درج نہ ہونا سوالیاں نشان ہے وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق بولے امران خان کا ایجنڈا الیکشن نہیں ایک اہم تکرری ہے پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے نیچے امران خان کے خلاف واقعہ ہوا واردات کی پشت بناہی کرنے والوں کو بے نکاب کرنا چاہیے مزیر دفاع خواجہ سف کا قومی اس املی میں اظہار خیال کہا امران خان پر حملے کو سیاسی رخ دینے کی مضمت کرتے ہیں واقعے کو سیاست کی نظر کیا گیا تو تحقیقات متاثر ہوں گی کل کے واقعے پر جی آئی ٹی بننی چاہیے امران خان کا شوکت خانم اسپتال لاہور میں علاج جاری چیرمن پی ٹی آئی کی تمام میڈیکل ریپورٹس تسلی بکش قرار بلڈ ٹریشر اور شوکر نارمل امران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کا ملگیر احتجاج لاہور اسلام آباد راولپنڈی پشاور کراچی سمیت مختلف شہروں میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے گورنر ہاؤس لاہور کا گہراؤ میٹرو بس سر ویس بند ٹھوکر نیاز بیک سے موٹر وی بھی بند فیض آباد راولپنڈی میں کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ اہلکاروں کی شیلنگ وزیر آباد گوجرانوالا گوجرات خاریاں اوکارا ساہیوال ملتان میں بھی مظاہرے جاری وزیر آباد حملے میں جانبہ حق ہونے والے موظم گوندل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق سر میں لگنے والی گولی موت کی وجہ بنی موظم کے گھر سوک کی فضا باپ کی موت پر بچے غمزتا آٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو چار رنز سے شکست دے دی افغانستان کی ٹیم ایک سو انہتر رنز کے تاکو میں ایک سو چونسٹ رنز بنا سکی آج کے پہلے مارچ میں نیوزیلینڈ نے آرلینڈ کو پینتیس رنز سے ہر آیا موسیقی